یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ کامر ہو چکا ہے انمیلک بچے آتی ہیں کیونکہ پیریڈز نہیں آرہے پیریڈز irregulر ہیں وزن بڑھ رہا ہے چہرے پہ بال آرہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ڈاکٹر فاروق بشیر ہم ورکنگ ایس کنسلٹنٹ گائنیکولوجس اینڈ آئی ویف کنسلٹر ایسٹریلی کنسلٹ انفرٹلٹی میڈیکل سنٹر آج جس ٹوپک پہ میں لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پی سی او یا پولیسیسٹک اوویلین سنڈروم پولیسیسٹک اوویلین ڈیزیز بھی اس کو کہتے ہیں یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ کامر ہو چکا ہے بچیوں میں مارے میں نوے فشود بچے آتی ہیں تو ان میں یہ پرولم آتا ہے وہ زیادہ تر اس لیے آتی ہیں انمیلک بچے آتی ہیں کیونکہ پیریڈز نہیں آرہے پیریڈز irregulر ہیں اب وزن بڑھ رہا ہے چہرے پہ بال آرہے ہیں اور جو میرک بچے آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پرگننسی نہیں ہوئی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو پرگننسی نہیں ہوئی ہوتی اس کی وجہ کیا بنتی ہے اس کا ویسے تو وجہ معلوم نہیں ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا اگزیکٹ وجہ کیا ہے لیکن جو زیادہ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ جو اب لائف سٹائل کی چینجیز ہیں ہمارے ہم لوگ بہت زیادہ جو جنک فوڈ کھاتے ہیں ہم لوگ جو فاس فوڈ کھاتے ہیں واپ نہیں کرتے بیٹھنے کا زیادہ ہو گیا پھر اس کے علاوہ جو ہمارے فوڈ ہیں ان میں بھی بہت سارے مسائل پھر ہمارے گیجٹس ہیں وہ ہمیں پرگلم کرتے ہیں تو یہ سارے چیزیں مل ملا کے پولیسسٹی کوپریل دیزیز جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اس کو ہم کیسے ریمیڈی کر سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسولین کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے باڈی میں انسولین استعمال نہیں ہو پا رہی ہوتی اندر کا مول ایسا جاتے سے شگر والا مریض ہو اندر کا مول بھی کچھ شگر والے مریض کی طرح ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر ان کو انسولین سنسٹیزر دے کے انسولین اندر باڈی میں استعمال کرانے پڑتی ہے تو یہ جب استعمال ہوتی ہے تو وہ جو سارے مردانہ ہورمن بڑھ جاتا ہے جس کی اسے چہرے پر باہل آتے ہیں اور تمالے ہورمن کم ہو جاتے ہیں انڈا نہیں بنتا تو وہ سارے آہستہ آہستہ وہ سارے مسئلے حل ہونا شروع جاتے ہیں ہورمن اپنی جگہ پہ آنا شروع جاتے ہیں موالی ٹھیک ہو جاتی ہے انڈا بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اگر وہ مریڈ ہے تو پیڈنسی ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اور اس میں جو نمبر ون ہم کرتے ہیں نمبر دو پہ آجاتا ہے انسلین سینسٹائزر لیکن نمبر ون کہ اگر اس کا وزن زیادہ ہے تو ہم نے اسے کہنا وزن کم کریں اور وزن جو ہے وہ اس میں مشکل ہے کرنا کم لیکن اگر آپ لوگ ارادہ کر لیں اچیز کا انشاءاللہ یہ بھی پوسیبل ہو جاتا ہے نمبر ون ٹریٹمنٹ وزن کم کریں نمبر ٹو انسلین سینسٹائزر دیں یہ جب دو چیزیں ہم لے کے چلتے ہیں تو یہ پی سیو کا حل نکل آتا ہے اور ہمیں الحمدللہ جو بھی ہمارے پروگلمز ہیں وہ سال ہونے لگتے ہیں لیکن بہتر ہے اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگزیکلی پتا لگے کہ آپ کا یہ انوائرمنٹل وجہ بنتی ہے یا آپ کا جنیٹک ہے آپ کی خاندار میں جل رہا ہے ان کے اندر وزن اتنا نہیں بڑا ہوتا تو آپ نے اپنی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے وہ آپ کو بتائے گی اگر آپ کو مہمہواری کا مسئلہ ہے تو وہ اس کی مدد کرے گی یا آپ کو بزن کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ کی مدد کرے گی یا آپ کا بچہ نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کی مدد کرے گی تو یہ پی سی او کو ہم نے اس طرح سے کر کے ٹویٹ کرنا ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ کافی بچوں کو مسئلہ ہے اور بچوں جو ہیں وہ پریشان ہیں ان ساری چیزوں سے چہرے پر بال آ جاتے ہیں بہتر داڑی ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں پروگلم سمجھے ہیں پھر مہمواری خراب ہے وہ مسئلہ ہے اور شادی شدہ کو بچہ نہیں ہو رہتا وہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں امید ہیں آج کے بعد اگر آپ میں یہ سارے مسائل ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی سادہ سی ٹویٹمنٹ سے آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے Thank you